بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اوزکاللہ منہ شیفہ نرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا اور خاصتا جو تریعہ وانے عمل ہیں ہم کو بہت ساتھ پسند کیا اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کیوں کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات جنات پری حمزاد مطلعات کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو چاند چڑھ رہا ہوتا ہے یا چاند کے دنوں کے دن ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ بابرکت عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات کو کیا جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ چاند کے پہلی دنوں کی تاریخیں یہاں سے چودہ دن تک ایک سری کے چودہ تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے ایک سری لے کے چودہ تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت برندی پکرتا ہے اگر آپ ان دنوں کو چھوک اگر آپ کو یہ چاند کی چودہ کے بعد اگر آپ کو امل چھوک کرتے ہیں تو وہ پورا عمل ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے کسی دشمن کے لیے عمل کرنا ہو یا کوئی اور کام کے لیے عمل کرنا ہو تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے اس سے لیے نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت بہت برکت ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا نوچندی جو میران آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں گوھر سے سننے کہ جب اسلامی مہینے میں دیکھیں پہلا دن جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربیول ثانی ہے اس کے پہلے دن پہلی ربیول ثانی آئی تھی تو آپ نے پہلی جو انسی کی نا اس میں پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ سی سات میں کیونکہ سات دن ہوتی ہے نا سال مہینے میں ان میں سے اثر تیوی اس میں جمعیرات آ جاتی ہے تو وہ پہلی نوچندی جمعیرات پہ ہاتی ہے نوچندی جمعیرات شروع کب ہوتی ہے بودھ والے دن کی مغرب کے بعد جو ہندیرہ چھاتا ہے وہ نوچندی جمعیرات کا ہندیرہ چھاتا ہے کیونکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یا اسلامی دنوں کے مطابق ہماری رات جوری ہے یا ہمارا دن جو مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے جو اگلا دن شروع ہوجاتا ہے تو جیسا کہ اب بودھ کو مغرب کے بعد اگر آپ نوچند جمعیرات شروع ہوتی ہے تو اگلی جمعیرات کے بودھ کو مطلب اگلی جمعیرات کو جو دن چڑھتا ہے وہ اس کی جو رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتا ہے وہ جمعہ والدین کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کی بات یہ دانگور سے سن لیں اسی لئے اس پر نوچندی جمعہ رات گھر والدین شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے نوچندی جمعہ رات کا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمعہ رات کی رات نہیں ہوتی وہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے نوچندی جمعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نوچندی کا مطلب ہوتا ہے نیا جان نو کا مطلب جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نئی ہوتی ہے یونیور ہوتی ہے یہ دو تین ایک انگیش میں آجاتا اور ادو میں آجاتا تو نو جنسی ہے نا نو کو نیا فارسیس میں سے نو سے لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ مدخب کیا گیا ہے تو اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں جو چاند کے پہلے دنوں کی اتھاریخی ہوتی ہیں ایسے ہی اتوار جیسے نو چندی تو ہے نو چندی بھی پہلے دنوں میں یا پہلے اسلامی دنوں میں جو اس کی ایک دو تین سال پانچ سال سال میں جو بھی دن آتا ہے وہ نو کہلاتا ہے اسے نو چندی جمعیرات نو چندی بھر نو چندی مونگر نو چندی جمعیرات نو چندی پتوار نئے جام نو کا مطلب نیا نیا جام کی ٹھیک ہے نیا شروعات کا جام تکہ یہ آپ کو پہلے سے سنیں نو چندی جمعیرات جس کو بیتے ہیں اور نو چندی جمعیرات کو امیاد بھر بلند ہوتے ہیں ہر جو جنات پری جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کو اپنے مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے کابو کرنے کے لئے نو چندی جمعیرات کا ہے جو بڑے بزرگ ہیں عامی لوگ ہیں انتخاب کرتے ہیں نو چندی جمعیرات بھرکت ہوتی ہے ٹیک ہے ایک ہفتہ گزر جائے دوسرا ہفتہ آ جائے اس میں جو جمعیرات آتی ہیں وہ ناربی جمعیرات آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا چار ہفتے ہوتے ہیں نا مہینے میں تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ چودہ سے پلٹ جاتا ہے چودہ کے بعد پندرہ آ جاتی ہے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے گھٹے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں خاص پر جمعیرات کی عمل ہوتے ہیں یا کوئی چڑے یا کوئی ہندو جمعیرات سے بکننے کے لئے عمل کی جاتے ہیں وہ چودہ کے بعد کی رہتے ہیں آنے آنے والی ویڈیو میں تمام میں میں آپ کو ایسا ایسا بتاتے جاؤں ہوں گی دیکھیں مجھے میرے والیوں نے بہت مہنتیں کی بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لئے سیکھنے کے لئے اپنے سارے زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اتنی آسانی سے عمل دے رہی ہوں لیکن میرے والی نے پوری زندگی اس میں گزاری ہے کیوں کہ وہ انہوں نے مہنتیں کی عمل کو پانے کے لئے متسخر کرنے کے لئے پری مگو جنہوں تو تو میری والی نے اتنی مہنت کی تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بھدھا بنتا ہے نا کہ آپ پر بھی مہنت کریں ٹھیک ہے تو کوششیلی کیجئے ہی کہ جو بھی ایلو پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے ہر کو نہ تکھ کریں پہلے ایک عمل بہر سے دیر سن کے تو وہ عمل کو اکڑ لیں اس عمل کو پہلے پورا کریں کمس کم ایک عمل کو تین چلوں میں جو کمپلیٹ کریں تو دیکھیں کیسے بھی حاضرات ہوتے ہیں اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ ہی آنا تو تین چلوں میں تو انہا الحمدللہ جلوہ آ جاتی ہے اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی چلہ ایک دن آپ حاضرات کریں دوسروں میں حاضرات آجیں ایک دن حاضرات کریں اسی آدھے گنتے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائیں گے مثلا صرف آپ کے حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے جو بہتنی آنکھ ہوتی ہیں اس پر کھولنے کا ہے دیکھیں آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ کو دل مکور ہوتے جائیں گے ایک بات موشہ یاد رکھیں گے جب آپ حاضرات کا نصیح جائیں گے حاضرات کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے حاضرات کو کپی اس لیے ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت آسان ہوتے ہیں اس میں یہ مہوری عمل ہوتا ہے جلالی جلالی اور اسی قسم کی سختی چلے جیسے کی جانتا ہے کوئی مسلانی ہوتا ہے بس زکوات ہوتی ہے زکوات ہوتی ہے زکوات ہوتی ہے حاضرات کو دیکھ لیں حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا میں جانا شروع ہو جائیں گے دل مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے جب آپ ایک حاضرات کر لیں گے تو حاضرات کا جو ایک بنیادی پردہ ہے وہ گوٹ جائے گا آپ کو دوسری بنیادی حاضرات جائیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی مسئلہ صرف ایک دفع ہی حاضرات کا ہے پھر انشاءاللہ الحمدلاللہ ساری حاضرات اس کے پر ہر سن ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دوراتی ہوں کہ عداب حاضرات کا خاص خیال دیکھیں زرہ سے غلطی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئی نہیں یہ بات ہمیشہ جو اجاد رکھئے ہیں حاضرات کے لئے عداب حاضرات کو لازمان دیکھ لیں میں نے اتنی لبی لبی ویڈیو بھی نہیں ہے حد عداب حاضرات پہ ساتھ پہ کاجل پہ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو ایک اگر بطے کی بھی ویڈیو لوگ جائیں وہ پوسٹ کروں تو آپ اگر بطے بھی بنانا سیدھ لیں جیسے یہ اگر بطے چلائیں گے حاضرات ایسے منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں گوش اسمان کریں اچھی اچھی باتیں آپ سے سمجھ جائیں گی میری بات کوئی بلت نہیں ہے اس کے بعد جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کروں گی اگر بطے کے بارے میں پوسٹ کروں گی جس سے آپ کی حاضرات باکمال سبت اس طریقے سے کرو جائیں گی اگر بطے لازمان ہے آپ تو اگر بطے کوئلے فیو سے دیکھائیں اس کے طرح اگر بطے نہیں بنانی آتی تو اگر بطے کا جو میں مطلب کو مسالے بتاؤں گی وہ مسالہ زیادہ ہے تھوڑا سالہ اس کمیے کے اندر آپ نے کولوں کے پر دہکے وہ کولوں کو تو ڈال دینا تو دیکھئے کہ کمیہ خوشبوں سے مہک جائے ہیں اور جتوی بھی حاضرہ جیسی بھی حاضرات آپ کریں مکنہ تیسی اگر بطے ہوگی کھچی چلی آئے گی کیونکہ دیوانہ جو اگر بطے ہوگی وہ ان کو پاغل کر دیتی ہے تو میں بہت سستی جو مہنگی والی ہے یا زانفان یا اس طرح کی جو لمبی جوڑے ہیں جس کے پر ہزاروں پر زیادہ ہوتے ہیں بلکل غریب دولوں کیلئے بلکل سستی سی ہوگی ہم بھی وہ اگر کہتے ہیں مطلب کہ سفر کو استعمال کرتے ہیں کاجل بنانے کی سیاہی بنانے کی دگانہ سے ویڈیو میں افروڈ پڑھوں گے پلیس وہ کاجل بنانے گا مطلب اسے کاجل ہے جیسے بچے کے پاس اپنی ہتھیلی پر وہ کاجل لگائیں گے دائرہ بنائیں گے ایک روپے جتنا ہاتھ میں دائرہ بنانے اس کاجل گنگانے کے خانزرات کا نظر خورم ہوتے ہیں ادر 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 میں اتنی مدد آپ لوگوں کی کرتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو خانزرات نظر آجائیں ٹھیک ہے میں خانزرات کیلئے ایک تاویز بھی سینڈ کازی دیتی ہوں ایک تاویز سے خانزرات کھولنے کیلئے ویڈیو میں دیکھ دیتی ہوں تو اس میں ایک تاویز ہوگا وہ آپ نے لیکھ لینا ہے سفید کازی کے اپنے کوریچ راکھوں پر مغیب کی طرف مغیب کی طرف مغیب کی طرف جیسے مجدانگی نہ وہ تاویز آپ نے اسی طرح جلا دینا اور اس کے بعد حاضرات کروائی لگا کاجل رکھیجیے گا ادر بکتی رکھیجیے گا کاجل بنالیں، ادر بکتی بنالیں تھوڑے سے پیسے جانیں تو دو، دن سور گیا ٹھیک ہے میں آگا ہی اتنی میند کرتی ہوں آپ کی کوئی کچھ کریں اگر آنے امیاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں قاجل بنالیں اگر بطی بنالیں اگر بطی کا صفح پنسار سے ملے گا پنسار سے نئے دو چیزیں تیسرا میں آپ کو تعویز سینٹ کرتی ہوں جو میرے والد صاحب کا ہے تو ان کی اجازت جیسے ملتی ہے تعویز سینٹ کرنی وہ تعویز آنے میں اس کو کورے چراغ میں جلانا جیسے ایک طریقہ ویڈیو میں بتاؤں گی بیسے اسے کر لیجئے گا اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے مشاہ اللہ اللہ کے حکم سے دوسری دکھر حضر ملنی کرنا پڑے گا ہم حاضرات کھول جائیں گے دیکھیں بس اتنا دیجئے گا اپنی کاری حشن کو دعا میں یاد رکھیں وہ میں میرا مدرسہ ہے میں مدرسہ چلتی ہوں بس اتنا دیجئے گا میرا مدرسہ کے بچوں بلے دعا کر دے جائے گا اتنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میرے جائے گا سسکرائب کریں یہ میری بہنوں کے لئے زیادہ ویڈیو سوئے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بڑا دل بھی شوک ہوئے وہ ٹیری نہیں کر سکتی ہیں لیکن میرے اتنا نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ خاص کا خوات ہی کر سکتی ہیں جو لڑکی ہیں آپ کی ماں بہنیں جو پریشانے ان کو دیں یہ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تو کاری کر سکتے ہیں میرے ہاروں ملکوں لگے وہ بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اتنا بہت زیادہ کیا ڈیکی ہے ٹھوچی راہ شاہ کو جاثر دے اور میرے چانے کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں گا دعا میں یاد رکھئے گا اور لائک کر دیں لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میری مصلہ سائی ہوگی میری چانے کو سسکرائب کرتے ہیں تب ہی میری مصلہ سائی ہوتی ہیں اور میری چانے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور ہر ہیٹیو مدد ہو سکے اسی حصہ اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ رب کعبہ مجھے معاف کر دے